اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شلوار کی ڈزائننگ شیئر کروں گی اس کے لئے جو میرے پاس کپڑا ہے یہ دیکھیں تقریباً ڈائی میٹر ہے اور اس کو اس طرح سے ہم نے فولڈ کر لینا ہے پہلے اس کو ڈبل فولڈ کرنا ہے اور ڈبل فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے مطلب اس کی چار تہیں جو ہے وہ لگ جائیں گی اور اس طرح سے اس کو بچھا لینا ہے اس کا جتنا بھی عرض تھا سارا میں نے یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ تھوڑا کم عرض ہو یا زیادہ ہو تو آپ اس حساب سے بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ اس کی کٹنگ کا جب دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا سب سے پہلے اس کا جو بیلٹ ہے وہ میں نے لینا ہے جتنا عام شروار کا بیلٹ ہوتا ہے اتنا ہی لوں گی جو کہ بنتا ہے سکس انچیز ٹوٹل لیندھ مجھے چاہیے تھرٹی سیون انچیز اور اس میں میں نے دو اور ایڈ کرنا ہے نیچے فولڈ کرنے کے لئے تو وہ تھرٹی نائن انچیز ہو جائے گا ٹوٹل ٹھیک ہے اوپر سے بیلٹ جو ہے وہ سکس انچیز ہے یہ دیکھیں وہ میں نے ایکسٹرا میرنگ ٹیپ کو اوپر ہی رکھا ہے اتنا جتنا کے بیلٹ ہم نے ڈالنا ہے اور یہاں پہ میں تھرٹی نائن انچیز پہ نشان لگاؤں گی جتنی آپ کی لیندھ ہوا آپ اتنی لے سکتے ہیں اور اس پورے کپڑے پہ نشان لگا دینا ہے جتنی بھی لیندھ لینی ہے یہ دیکھیں اتنا میں نے نشان جو ہے لگا دیا ہے اور ابھی اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے کاٹ لیا ہے ابھی کیا کرنا ہے اس کی ٹرائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں مطلب اس کا جو عرض ہے وہ ٹوٹل بنتا ہے فورٹی ٹو انچیز میں نے اس کو کم یا زیادہ نہیں کرنا اتنا ہی رکھنا ہے جتنا اس کا تھا ابھی جو اس کی آسن یا میانی ہے وہ مجھے چاہیے تھرٹین انچیز ریڈی چاہیے اور فورٹین انچز پہ میں نشان لگاؤں گی ایک انچ ایکسٹرا مارجن کے لیے اوپر میں نے بیلٹ کے لیے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورٹین انچز تک نشان وہ لگا لیا ہے ابھی اس کا جو پانچہ ہے وہ کتنا لینا ہے یہی اس کی زیادہ تر کٹنگ ہے اور یہی اس کی ڈزائننگ ہے مجھے ریڈی پانچہ جو ہے وہ فائیو انچز تک چاہیے ایک انچز ایکسٹرا جو کہ سکس انچز بن جائے گا تو اس کا ڈبل لینا ہے میں نے ڈبل سے بھی ٹو انچز ایکسٹرا ہی لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے فورٹین انچز لینا ہے ویسے مجھے ٹوالو انچز چاہیے تھا لیکن ٹو انچز اور ایکسٹرا کر لینا ہے اس کو ٹھیک ہے ڈبل کر کے تو یہ دیکھیں فیلحال میں نے تھرٹین انچز پر نشان لگایا ہے اور ایک انچز جو ایکسٹرا جب کٹنگ کریں گے تب اس میں ایڈ ہو جائے گا ٹوٹل ہمارا یہ فورٹین انچز ہی ہوگا ٹھیک ہے آپ اس سے تھوڑا سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں ابھی جو آسن کا نشان تھا اور پانچے کا نشان تھا ان دونوں کی اس طرح سے آپ نے ملا لینا ہے آسن آپ نے جتنی بھی رکھنی ہو آپ اسے ساپ سے نشان لگا لیجئے گا ٹھیک ہے جتنی آپ کی آسن ہو جو بھی آپ کا سائز ہو اور پانچہ بھی جتنا آپ نے ریڈی رکھنا ہو اس سے آپ نے ڈبل سے بھی تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے ٹھیک ہے کوئی ٹو انچز ایکسٹرا رکھنا ہے ڈبل کر کے ابھی دیکھیں جو نشان لگایا تھا اس کو اس طرح سے کٹ لیا ہے اور یہ تقریبا ہماری شیپ بن گئی ہے اس کی کٹنگ جو ہے already complete ہو گئی ہے تھوڑی بہت ابھی اس کا جو بیلٹ ہے اب وہ نکالنا ہے جو ایکسٹرا کپڑا نیچے سے اتارا تھا اسی میں سے بیلٹ نکل آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے بیلٹ مجھے چاہیے 23 انچز ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نشان لگاوں گی 23 انچز پہ یہ تھوڑا کم ہی رہ جائے گا ready ہونے کے بعد لیکن یہ small size کے لیے بالکل ٹھیک ہے ابھی اس کی جو length ہوتی ہے بیلٹ کی سب ہی بیلٹ میں size کی جو length ہے وہ same ہوتی ہے جو کہ 8 انچز لیتے ہیں اور ready ہونے کے بعد 6 انچز تک رہ جاتا ہے وہ یہ دیکھیں یہاں میں نے نشان لگا لیے ہیں یہ اکٹھا یہ مطلب front اور back کا دونوں کا بن جائے گا کیونکہ کپڑا جو ہے already fold کیا ہو رکھا ہے اب اس کی cutting کر لینی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں بیلٹ کی بھی cutting ہو گئی ہے ابھی اور اس کو ابھی آپ نے سائیڈوں سے سلائی کر لینا ہے اور اوپر سے fold کر لینا ہے یہ دیکھیں بیلٹ بھی ہمارا ready ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی total جو cutting ہے وہ ہو گئی ہے complete اور ابھی اس کو start کرتے ہیں سلائی کرنا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے start کیسے کرنا ہے مطلب جو اس کی sides ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے میں نے اس کو کاٹا نہیں ہے میڈل سے آپ چاہیں تو کاٹ بھی سکتے ہیں لیکن اس کو میں نے ایسے ہی سلائی لگا لینی ہے سلائی لگانے کا یہ ہے کہ وہاں اس طرح سے لگے جیسے جوڑ لگا ہوا ہو بس ویسے ہی simple تھوڑا سا کپڑا بھی چھوڑ کے آپ نے سلائی لگا دینی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے بہت ہی تھوڑا سا کپڑا چھوڑا ہے اور اس کو سلائی لگا دی ہے دونوں sides کو ہی اس طرح سے آپ نے لگا لینی ہے اور اس کی آسن جو ہے اس کو بھی میں نے جوڑ لیا ہے بھی آپ کو دکھاتی بھی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اوپر سے ریڈی ہے اوپر سے یہ سیم بیلٹ والی شوار جیسے ہی بنتی ہے تقریبا تھوڑی بہت ملتی جلتی ویسے ہی بنتی ہے لیکن نیچے سے یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تھوڑی اور اس کا جو اوپر والا بیلٹ ہے وہ بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں بیلٹ والی شوار کی کٹنگ اور سٹنگ آلڑی میرے چینل پہ ہے لنک میں آپ کو دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اس لئے میں نے فل ڈیٹیل سے یہ سارا کچھ بیلٹ وغیرہ جو ہے تیار نہیں کیا باقی ابھی دیکھیں یہ ہے ہماری آسن اس کو میں سلائی کرنے لگی ہوں کہاں سے سلائی کرنا ہے جو ہماری سائیڈ والی سلائی ہے وہ آپ نے وہاں سے اس کو یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے پلیٹس ہیں یہ ڈالنے شروع کرنے ہیں جو سائیڈ میں آتی ہے آسن والی یہ سلائی نہیں ہے آپ یہ بات دھیان میں رکھئے گا جو سائیڈ والی ہیں وہاں سے لینے ہیں اور جو بیلٹ والی شوار ہوتی ہے اس میں تھوڑی جگہ پہ زیادہ پلیٹس ڈالتے ہیں لیکن اس میں میں نے زیادہ جگہ میں پلیٹس ڈالے ہیں ٹھیک ہے آپ کو میں لنک دے دوں گی دوسرا بھی آپ وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دیکھیں بہت ہی ڈیپ ڈیپ نہیں ڈالنے بس ہلکے ہلکے جو پلیٹس ہیں وہ ڈالنے ہیں اس طرح سے جس جگہ پہ آسن آ جائے گی وہاں پہ آپ نے وہاں تک اس کو ایک سائیڈ کمپلیٹ کر کے تو دوسری سائیڈ جو ہے اس کے پلیٹس آپ نے جب ڈالنے ہیں تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ اس سائیڈ کے بھی آپ نے ایک ہی ڈائریکشن میں رکھنے ڈائریکشن دونوں کی اپوزٹ ہونے چاہیے ایک دوسرے کے اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کو بھی آپ نے وہاں تک ڈال لینے ہیں جہاں پہ اس سائیڈ کی جو سلائل لگی تھی وہ آ جائے گی یہاں تک اور یہ آپ نے جب اس کو کمپلیٹ کر لینا پھر آپ اس کو بیلٹ کے ساتھ رکھ کے دیکھ لیں کہ یہ ٹھیک ہے کوئی ایک آدھ پلیٹ اور ڈالنا پڑے گا یا نہیں میرا یہ جو شروار والا حصہ ہے یہ تھوڑا بڑا تھا اس لیے میں نے تین تین پلیٹ جو ہیں یہ اور ایڈ کی ہیں دونوں طرف ہی اگر آپ کا بیلٹ ٹھیک ہے تو پھر آپ نہ ڈال لیے اگر آپ کو لگے کہ یہ کپڑا زیادہ ہے بیلٹ سے تو پھر آپ اس میں جتنے بھی آپ ڈال سکتے ہوں آپ کے کپڑے پہ ڈپینڈ ہے تو آپ اس قدر اور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بیلٹ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے ایسے ہی اس کے گرد جو ہے سلائل لگا لینی ہے یہ آپ نے جب ڈیزائننگ کرنی ہے یہ شروار بڑا نہیں ہے تو آپ اس کے لیے لیلن کا کپڑا مت لیجئے گا کوئی بھی اس ٹائب کا کپڑا ہو جیسے کورٹن ہو کیمبرک ہو یا خدر وغیرہ ہو تو اس پہ زیادہ اچھی لگے گی اس کی ڈیزائننگ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بیلٹ جو ہے یہ میں نے اٹیچ کر لیا ہے ابھی اس کے اوپر جو سلائل لگاتے ہیں سیم ویسے ہی جیسے کہ بیلٹ والی شروار پہ لگاتے ہیں ایک پیر کا فاصلہ چھوڑ کے آپ نے بیلٹ والے حصے پہ سلائل لگا لینی ہے یہ دیکھیں اتنی میں نے اس کی اوپر جو ہیں پلیٹس وغیرہ ڈالی تھی اوپر والا حصہ تقریباً ریڈی ہے ٹھیک ہے بیک پہ میں نے کوئی بھی پلیٹ نہیں ڈالی مجھے کوئی اتنی خاص پسند نہیں ہے ابھی جو اس کا نیچے والا حصہ ہے جو کہ پانچہ بنتا ہے اس پہ ہم نے ڈیزائننگ جو ہے سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو الٹا کر لینا ہے اس کی جو الٹی سائیڈ ہے وہاں پہ آپ نے نشان لگانے شروع کرنے ہیں نشان کس طرح سے لگانے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے سکس انچیز نیچے سے آپ نے مگر کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو سکس انچیز تک لے کے جا سکتے ہیں اگر کم کرنا ہو تو فائب تک لے کے جا سکتے ہیں اس سے کم نہ کیجئے گا تو زیادہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے تو اس طرح ہی میں نے اس کے پانچے پہ نشان لگا لینے ہیں ہر سکس انچیز کے فاصلے پہ ٹھیک ہے اور پھر ان نشانوں کو ملا لینے ہیں مطلب یہ سیدھی لائن جو ہے یہ آپ نے لگا لینے ہیں اس طرح یہ دیکھیں یہ لائن لگ گئی ہے ابھی اس کے نیچے بھی نشان لگانے سٹارٹ کرنے ہیں وہ کس طرح سے لگانے ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہے ہماری سلائی وہاں سے سٹارٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے پہلا جو نشان لگاؤں گی میں وہ لگاؤں گی اس لائن سے ایک انچ کے فاصلے پہ ٹھیک ہے تو ایک انچ ایک طرف چلا جائے گا اور ایک انچ دوسری طرف چلا جائے گا مطلب اس کا جو فاصلہ ہوگا وہ ٹو انچز ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو دوسرا نشان لگانا ہے وہ پھر ایک انچ کے فاصلے پہ لگانا ہے اور پھر اس کے آگے آپ نے دو انچ کے فاصلے پہ لگانا ہے اور پھر ایک انچ کے فاصلے پہ لگانا ہے اسی سیکونس کے ساتھ آپ نے یہاں پہ نشان لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر آپ نے پہلا نشان ایک انچ کے فاصلے پہ لگایا ہے تو پھر جو دوسرے والا ہے وہ دو انچ کے فاصلے پہ لگائیں گے اور پھر ایک انچ کے فاصلے پہ اور جو پھر آگے والا لگائیں گے وہ دو انچ کے فاصلے پہ اگر آپ کنفیوز نہیں ہو آپ کو بھی یہ سامنے دیکھ کے پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے اور نیچے لگانے کے بعد سیم ایسے ہی اسی سیکونس کے ساتھ اسی آرڈر کے ساتھ آپ نے اوپر جو ہم نے لائنڈ روک کی ہے وہاں بھی نشان لگا دینے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو میرے بولنے سے سمجھ نہیں آئے گی ملانا بھی وہاں تک ہی ہے جہاں تک ہم نے اوپر جو لائن تھی سکس انچی تک لگائی تھی ٹھیک ہے سکس انچی سے آپ نے اوپر نہیں جانا اور نہ ہی اس لائن سے نیچے آرہا ہے جو آپ نے پہلے لگا لی ہے ایسے ہی سارے پہ آپ نے نشان جو ہے لگا لینے ہیں اور پھر اس کو سلائی کرنا ہے سلائی کس طرح سے کرنا یہ دیکھیں جو پہلی لائن ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پکڑ لی ہے یہاں سے سلائی کس جگہ لگانی ہے وہ آپ نے یہ دیکھیں جو سیکنڈ لائن لگی ہوئی ہے یہاں پہ آپ نے سلائی لگانی ہے اور نیچے سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ برابر ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ یہ اوپر نیچے ہو اور ٹانکہ آپ نے پکڑ کر لینا ہے کوئی دو تین بار اور پھر نیچے آکے بھی پکڑ کر لیں کوئی ایک دو بار یہ دیکھیں یہاں اتنا ہی آپ نے یہ جو پلیٹ ہے یہ ڈالنا ہے اس سے آگے پھر جب آپ نے سیکنڈ لگانی ہے تو بھی آپ نے ایسے ہی لگانی ہے یہاں سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور جو یہ والی لائن ہماری لگی ہے یہاں پہ آپ نے اس کو سلائی لگا دینی ہے ٹھیک ہے لیکن ٹانکہ زیادہ پکڑ کرنا ہے اسی طرح سے جب اس کا انٹ کرنا ہے تو بھی ٹانکہ پکڑ کر لیں آپ اور ایسے ہی جو پلیٹ ہیں وہ ڈال لینے ہیں لیکن ایک سائٹ پہ آپ نے اس طرف سے ڈالنے ہیں اور دوسری سائٹ پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے پھر آپ کہیں گے کہ وہ آپ نے میری طرح کاتا تھا اور اسی طرح اپنے سلائی کیا ہے اور وہ ٹھیک نہیں بنا لیکن آپ دیکھ لیا کریں اور پھر وہ بالکل ٹھیک بنے گا اگر آپ ایسے بنائیں گے تو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس طرح ایک اور لگا لیا ہے یہ ٹوٹل میرے ایک طرف فور جو پلیٹ ہیں وہ ڈالے ہیں اور فور ایک طرف ڈالے ہیں یہ دیکھیں ایسے ہی یہ جو ہے یہ بھی لگا لینا ہے لیکن نیچے سے بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ اوپر نیچے کپڑا نہیں ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے ابھی آپ یہ دیکھیں ایک طرف جو تھی وہ ہماری ایک سائٹ ریڈی ہو گئی ہے ابھی جو دوسری سائٹ آپ نے ریڈی کرنی ہے تو آپ نے ایسے ہی اس کو ریڈی نہیں کرنا کیونکہ جو میڈل والا کپڑا ہے وہ ہمارا پلیٹ نہیں ڈالے گا وہ ویسے ہی رہے گا تو آپ نے اس کو اس طرح سے پکڑ کے پھر سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے ایسے یہ دیکھیں پھر آپ نے جو پانچے والی سائٹ ہے وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے جو اوپر والی سائٹ ہے وہاں سے سلائی لگانی سٹارٹ نہیں کرنی یہ دیکھیں ایسے ابھی آپ نے باقی جو پلیٹس ہیں وہ آپ نے کمپلیٹ کر لینے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی آپ نے پھر ایسے ہی اس کو جو ریڈی ہے وہ کر لینے ہے دوسری سائٹ ساری یہ دیکھیں اس طرح سے پلیٹس ڈال گئے ہیں میڈل میں جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف لائن ہے سیمپل سی اس کا مطلب اس کو نے ایک سیکونس رکھا ہوا ہے اس لائن نے باقی جو ایک طرف اس کے لیفٹ سائٹ پلیٹس ہیں ان کا روح بھی اندر کی طرف ہے جو رائٹ طرف ہے ان کا روح بھی اندر کی طرف ہے مطلب ایک دوسرے کے اوپوزٹ سائٹ میں ہیں سارے ایک ہی ڈائریکشن کو نہیں جا رہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے یہ پانچہ جو ہے نیچے سے تقریباً ریڈی ہے ابھی کیا کرنا ہے کہ نیچے سے آپ نے اس کو ڈیرھ انچ یا ایک انچ یا دو انچ جتنا بھی فولڈ کرنا ہے آپ اسے ساب سے فولڈ کر لیں جتنا آپ نے ایکسٹرا رکھا تھا یہ دیکھیں اس کو میں فولڈ کروں گی میں نے تھوڑا سے اس کو آئرن کر لیا تھا تاکہ یہ موو نہیں ہو اور بلکل سیدھی لائن جو ہے وہ لگ جائے تو بلکل اس کے کنارے پر سلائی لگا دینی ہے آپ نے یہاں میں آپ کو ترپائی کرنے کا نہیں کہوں گی لائن جو ہے وہ زیادہ اچھی لگے گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری جو لائن ہے یہ بھی لگ گئی ہے یہ ایک طرح سے افغانینی شروار جیسی ہو جائے گی لیکن اس سے زیادہ اچھی یہ مجھے لگتی ہے کیونکہ وہ بلکل ہی نیچے سے جب الگ سے کپڑا لگتا ہے نا تو وہ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے مجھے اس لیے یہ زیادہ اچھی ہے اس سے تو ابھی آپ نے یہاں پر سلائی لگا دینی ہے میرا جو پانچہ ہے ریڈی ہونے کے بعد فائیو انچیز رہ جائے گا اگر آپ نے زیادہ کھلا رکھنا ہو تو آپ پھر زیادہ کھلا رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں شروار تقریباً ریڈی ہے بلکہ ریڈی ہے اور بہت ہی خوبصورت بن گئی ہے بہت پیاری لگ رہی ہے یہ میری اوپر سے جو پلیئر سے ان کو بھی ذرا آئرن کر دیا ہے اگر آپ نے ان کو آئرن نہیں کرنا ویسے ہی رکھنا ہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری سے یہ لگے گی اوپر سے بھی دیکھیں اس کا جو بیلٹ ہے وہ سارا ریڈی ہے اور بہت پیاری سے شروار بن گئی ہے یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی لگی اور ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ والی جو ہے ڈیزائننگ یہ والی ویڈیو بہت ہی خوبصورت آپ کو یہ شروار لگے گی شورٹ شرٹ کے ساتھ شورٹ جو فروک ہوتی ہے اس کے ساتھ تو بہت ہی زبرس لگے گی اگر آپ لمبک میز کے ساتھ پہنا چاہیں گے تو وہ بھی بہت پیاری لگے گی یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ کوئی موٹیو گرائیڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ